اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک این ایڈر ویڈیو آج کی جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنڈ انفرمیشن ہے خاص طور پر پنجاب پولیس کے حوالے سے کہ پنجاب پولیس میں نیو جوب کب تک آ جائیں گی یہ بڑی ہی ہر لڑکا یہی پوچھ رہا ہے جی کنفرم کر دیں کہ پنجاب پولیس میں جوب کب تک آ جائیں گی ہمیں کوئی اگزیکٹ ڈیٹ بتا دیں اور دوسرا یہ کہ پنجاب پولیس میں کس ونگ میں کتنی کتنی جوب آئیں گی یہ ساری انفرمیشن ہمیں دے دیں بس اور کچھ نہیں سننا چاہتے ٹھیک ہے اور میں آپ کو جو انفرمیشن دوں گا بلکل شارڈ دوں گا اور جو ریزنیبل انفرمیشن ہے وہ آپ تک بچاؤں گا سب سے پہلے آپ سن لیں کہ جو پنجاب پولیس کے جوب ہے پہلے تو ہم سن رہے تھے سمجھ رہے تھے جس طرح آئی جی صاحب نے نگران وزیراعظم نے جس طرح بات کی ہوئی تھی اس اجلاس میں تو اس حوالے سے کچھ بھی ایسی اپ ڈیٹ نہیں آ سکی کیونکہ ایک تو الیکشن سہر پہ دوسرا جو سیکیورٹی کا معاملہ ہوتا ہے پنجاب پولیس نے ہی سار انجام دینا ہوتا ہے الیکشن کے حوالے سے تو اس میں جو برتی کا پروسیجر اگر شروع ہوتا ہے تو وہ ایک ایکسٹرا ورک ہوتا ہے پنجاب پولیس پر جو کہ میرا خیال ہے کہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ پنجاب پولیس نے سب ڈاکومنٹیشن ریکروٹمنٹ کا مکمل پروسیجر جو ہوتا ہے وہ خود ہی کرنا ہوتا ہے نہ کہ کوئی ایکسٹرا کوئی ونگ نہیں ہے جو کہ پنجاب پولیس میں برتی کا پروسیجر جو ہے وہ چلائے اور وہ کنسٹ جو ہے اپنا ہی عملہ ان کا ہو پیپر لے اور فیزیکل کرائی ایس طرح کی کوئی بات نہیں جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو مطلقہ ڈسٹک ہوتا ہے وہ ہی جو ہے میرمنٹ کرواتا ہے وہ ہی آپ کی رنی کرواتا ہے وہ ہی آپ کا پیپر کرواتا ہے تو ٹھیک ہے تو اس حوالے سے ابھی جو الیکشن چاہ رہے ہیں تو ابھی تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ جوب جو ہے وہ ابھی انونس ہو جائیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں الیکشن کے حوالے سے پنجاب پولیس کی تمام کوششیں سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے الیکشن کے حوالے سے سپیشل برانچ سیکیورٹی برانچ سب جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو الیکشن ہیں وہ جو کلیر ہو جائے تو ابھی جنوری بھی گزر گیا ہے تو اس میں بھی جوب کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آسکی اس کے بعد فروری آئے گا فروری تو تمام کا تمام جو ہے وہ الیکشن پر ہی چلے جائے گا ٹھیک ہے ابھی جو ہے ساتھ فروری تک جو ہے کچھ بھی الیکشن کے علاوہ کوئی بھی آپ کو بات سننے میں نہیں ملے گی کسی بھی ادارے کی جوب آپ تک نہیں آئیں گی تو پنجاب پولیس کی کس طرح آسکتی ہیں ٹھیک ہے تو نیو جوب جو ہے وہ جو بھی نئی حکومت بنے گی جو انہوں نے اسٹمبلشمنٹ برانچ نے جو کمی پیشی کی ہوئی ہے جو بھی نوٹیفکیشن بیجا ہوا ہے اس کے حوالے سے اس نے اپروول دینی ہے تو نیو جوب آئیں گے اگر وہ ہی اپروول دیتی ہے تو آپ کے لیے بھی بیسٹ ہے بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ جو نیو حکومت آکے وہ آپ کو نوٹیفکیشن اپروول دے گی وہ برتی جو ہے مکمل طور پر بہت جلد جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی اس میں کوئی کمی پیشی نہیں آئے گی اگر نگران حکومت یہ سٹپ لیتی تھی کہ نیو جوب کا علان کرتی تو یہ برتی جو ہے برتی کا پروسیجر کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا مارچ میں آنے کے زیادہ چانس ہو جائیں گے مارچ میں نہیں آتی تو پھر جو ہے ایورج طور پر جو بچڑ سے پہلے جو ہے وہ جون جلائی میں جو برتی ہے وہ آ جائے گی کنفرم آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس حوالے سے پنجاب پولیس کا کانسٹیبل جو ہے اس میں بھی جوب آتی ہے دسٹک لیول پر اس کے علاوہ ویلیس اپریٹر میں بھی جوب آتی ہے پنجاب لیول پر ایس پی ایو میں بھی جوب آتی ہے وہ بھی پنجاب لیول پر ہوتی ہے پی ایچ پی کی جو جوب آتی ہیں وہ دسٹک لیول پر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اور اس کے علاوہ سسٹنٹ جو وارڈر ہے اس کی بھی جو برتی آتی ہے وہ بھی دسٹک لیول پر ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک سے زیادہ جوب پر اپلائی کر لیتے ہیں کانسٹیبل پر بھی کھا لیتے ہیں وائللس اپریٹر پر بھی کھا لیتے ہیں سب میں آپ نے میئرمنٹ کروانی ہوتی ہے رنگ کروا کے اس کے علاوہ آپ نے ریٹر پیپر دینا ہے ریٹر پیپر دینے کے بعد آپ سے پھر حلف نامہ لیا جاتا ہے کہ آپ نے کس میں جانا ہے تو اس وقت آپ کے پاس چوائیس ہوتی ہے کہ میرا میرٹ کہاں پہ بنے گا اگر دسٹی کانسٹیبل میں آپ کے اچھے نمبر آگئے ہیں اگر اس میں نہیں آرہے پی ایچ پی میں آپ کا اچھا بڑھ رہا ہے میرٹ تو وہاں پہ آپ چلے جائیں ایس پی ایو میں اچھا میرٹ بڑھ رہا ہے تو آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے دوسری طرف ایج کا جو مسئلہ تھا پنجاب پولیس کی نیو جوب کے حوالے سے وہ سولو ابھی تک نہیں ہو سکا نہ ہی ہوگا اس طرح کبھی نہیں ہوتا ایک دفعہ ایک نوٹیفکیشن آ جائے اس کو کینسل کرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر رکروٹمنٹ کے معاملے میں جس طرح جس طرح وقت گزر رہا ہے ٹائم گزر رہا ہے تو زیادہ جو ہے کمپیٹیشن ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ایج کا معاملہ ہے وہ ابھی آپ یہ نہ سمجھے کہ پچیس سال ہو جائے گی بائی سال ہی رہے گی کم ہونے کے چانس ہوتے ہیں لیکن زیادہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو پچیس بائی سال تک آپ نے آپ کو جو ہے این او سی لے کے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو پیچھری بردبہ بڑھتی ہوئی ہے اس میں جن لڑکوں نے این او سی لے کر بھی اپلائی کیا تھا ان پر بھی اوبجیکشن لگ گیا تھا جیل پولیس سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب اگر آپ کی بائی سال ایج ابھی تک نہیں ہوئی تو آپ اوپن میرٹ پر ہی اپلائی کریں میں تو آپ کو یہی کہوں گا ٹھیک ہے دوسری طرف سیلری جو ہے نیو برتی کی چالیز آر کے اراؤنڈ بورڈ لگے چالی سے بہتالیز آر پہ آپ کی نیو سیلری لگے کی ساتویں سکیل ہوتا ہے کانسٹیبل کا ٹھیک ہے دوسری طرف جو ہے ٹریننگ اس کی وہ جو ہے نو ماہ کی ہوگی ہے پنجاب پولیس کی ایس پی یو کی پچھلی مرتبہ جو بھی ٹریننگ ہوئی ہے وہ چھے ماہ کی ان کی ٹریننگ ہوئی ہے ویلس اپریٹر کی بھی جو ہے ٹریننگ ہوتی ہے چھے ماہ کی ٹھیک ہو گیا ٹریننگ کے حوالے سے دوسری طرف آپ جو افیشل ڈیوٹی کے حوالے سے سوال کرتے ہیں وہ بہت ہی آپ جب برتی ہو جاتے ہیں تو آپ کہیں بھی بھی ڈیوٹی کر سکتے ہیں آپ کے گھر کے قریب ترین آپ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے آپ نے اس یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو انفرمیشن اچھی لگتی ہے تو ہمارا چینل جو سبسکرائب کر لیں آپ جوبز کے حوالے سے اور بھی جو اچھی انفرمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں ملتے ہیں نیکس اپ ڈیوٹ میں اللہ حافظ